اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولاقبت لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنظرین شفی المذنبین بآسه رحمتا للعالمین مولانا والسیدنا ونبینا بالقاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ اہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآجل فرجہم واللانو دائم علی آدائہم اجمعین علی لقائے یوم الدین اما بعدو فقد غال اللہ الكریم فی کتابه العجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھبا انکم الرجس اہل البیت ویتحرکم تطہیرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل فرجہم اللہم کل ولیکل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وآلہ عبائی فیہا ذہی ساتھ وفی کل ساہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا عدنا جاروب کش بننے کے لیے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ہم دعاگوں ہیں پروردگارہ ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرمائے اور امام کا ظہور ہم سب کے لیے آفیت ورحمت قرار دے عزار محترم شابان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے شب اول ماہ مبارک شابان ہے شابان کونسا مہینہ ہے شابان کی عظمت کیا ہے شابان کی برکتیں کیا ہیں اور یہ اپنی برکتوں کے ساتھ کیا کیا کرامتیں اور کیا کیا انعیات لے کے آیا ہے شابان کا مہینہ رحمتوں کو انعیات کو اور برکات کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہے بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہے اور پڑھا ہے کہ شابان کے مہینے میں جو گناہگار ہو اس کی توبہ ضرور قبول ہو جاتی ہے ایسے مریض ہیں علماء فرماتے ہیں کہ شابان کے مہینے کی برکت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں میری دعا ہے پروردگارہ علم تمام افراد جو بیمار ہیں علیل ہیں ہسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں ایسے مری جن کو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے مسیح زمانہ امام زمانہ کے صدقے میں ان سب کو شفا و آفیت و صحت آج لطا فرمائے رجب کے لیے سرکار رسالت ماب کا ایک شہرہ آفاق فرمان ہے آپ فرماتے ہیں رجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے و شعبان شہری شعبان میرا مہینہ ہے و رمضان شہر امتی اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں شعبان و شہر رحم اللہ من آاننی علا شہری شعبان میرا مہینہ ہے اور اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے کہ جو میرے مہینے میں میری اعانت اور مدد کرے شعبان کے لیے ملتا ہے کہ جو ایک دن شعبان کے مہینے میں روزہ رکھے اللہ اس پہ جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے شعبان کو تمام مہینوں کا سید اور سردار بھی کہا گیا ہے سید الشہور ماہ شعبان کے لیے بھی ارشاد ہے ماہ رمضان کے لیے بھی پڑا ہے لیکن ماہ شعبان کے لیے بھی سید الشہور کا لقب جو ہے وہ ملتا ہے اس مہینے میں بہترین عمال جو ہے وہ قصرت سے سنوات پڑھنا محمد و عالی محمد علیہ السلام پہ ہے شعبان رمضان یہ دونوں مغفرت کے رحمتوں کے اور برکتوں کے مہینے ہیں اور یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے یہ مہینہ طلب مغفرت کا مہینہ ہے یہ مہینہ صدقہ دینے کا مہینہ ہے اور پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی بھی ماہ شعبان کے پیر کے دن اور جملات کے دن روزہ رکھے گا اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کرے گا اور بل جملہ اس کی بیس دنیا کی حاجتیں پوری ہوگی اور بیس آخرت کی حاجتیں اس کی پوری ہوگی ماہ شعبان میں مناجات شعبانیہ بڑا ایک اہم پہلو ہے بڑا ایک اہم ٹاپک ہے کہ جو ماہ شعبان میں جس کو رکھا جاتا ہے کہ مناجات شعبانیہ پڑھنا انسان کی زندگی کو چار چان لگا دیتے ہیں ماہ شعبان ملتا ہے کہ اس مہینے کی آمد ہوتی ہے تو اس کی پہلی تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے ماہ مبارک شعبان میں اور اس مہینے میں ملتا ہے کہ جو چند عمل کرے تو اللہ اس کے درجات کو بہت بلند کر دیتا ہے من جملہ کوئی اگر اس مہینے کے بہترین عمل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ دو مومن آپس میں لڑے ہوئے ہوں یا بیٹا باپ سے ناراض ہو یا باپ بیٹے سے ناراض ہو یا زوجہ شوہر سے ناراض ہو یا بہن بھائی سے ناراض ہو جو ان میں سے آپس میں ان کو ملا دے گا تو روایت میں ملتا ہے کہ اللہ اس کی اسی وقت مغفرت کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس مہینے میں کرز ادا کرنے کے لئے بہت تحقید وارد ہوئی ہے کہ کرزہ ادا کرو اور جو کرزہ ادا کرتا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے یعنی اگر کسی نے کسی کا کرزہ دینا ہے تو وہ اس مہینے میں اگر ادا کرے گا اور ادا کر دے اور فوراں پروردگار علم اس کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے اور اس کی تمام مشکلات کو آسان کرتا ہے مہینہ ہے اہل ویعت ادھار کا مہینہ ہے اس مہینے میں مریضوں کی آیادت کا بہت زیادہ ثواب ہے کہ مریض کی آیادت کے لیے حکم میں وارد ہوا ہے روایات ہے کہ مریضوں کی آیادت کرو اور جو بیمار ہو اس کی آیادت کو ضرور جاؤ اس لیے کہ تم اس کی آیادت کو جاؤ گے تو اللہ تمہاری حاجات کو پورا کرے گا اور تمہاری بیماریوں کو دور فرمائے گا ماں باپ سے نیکی کرنے کا اس مہینے میں بڑا حکم وارد ہوا ہے اور ملتا ہے کہ جو اس مہینے میں ماباپ سے نیکی کرتا ہے اللہ اس کو جنت جنت میں شجرہ توبہ سے اس کو مستفیز کرتا ہے اس کی شاخوں سے اس کے پھلوں سے اس کو فیضیاب کرے گا لیکن اگر کوئی اس مہینے میں نیک کام نہیں کرتا اور اچھائی کی دعوت نہیں دیتا اور برائی کی طرف رقمت رکھتا ہے تو اللہ اس کو شجرہ زکوم سے جو ہے وہ سراب کرے گا تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بے پناہ خوشیوں کے ساتھ یہ مہینہ آیا ہے بے پناہ یعنی میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کتنی رحمتوں اور برکتوں اور عطاوں کے ساتھ یہ مہینہ جو ہے نازل ہوا ہے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بیماریہ دور ہوتی ہے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں پریشانیہ دور ہوتی ہے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بلائیں اور وبائیں دور ہوتی ہیں میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں سرکار رسالت ماب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین بہتر شہدائے کربلا کے صدقے میں پروردگارہ یہ جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے یہ کرونا وائرس کا جو ایک پوری دنیا میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے پروردگارہ تمام شیعان امیر المومنین تمام مسلمانوں کو تمام مسلمین کو تمام دنیا کو اس کے شر و فتن سے محفوظ فرما ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے لشکر کے عدلہ جانساروں میں شامل فرما امام کا ظہور ہم سب کے لیے آفیت و رحمت قرار دے جب تک زندہ رہے محبت اہل بیعت میں زندہ رہے اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی محبت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو حضران محترم یہ مہینہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ ہے وہاں یہ کچھ کرامتیں لے کے آیا ہے کچھ انعیات لے کے آیا ہے اس مہینے میں کچھ ایسی آمدیں ہیں کہ جو آمدیں قیامت کی طرح اس طرح سے ایک آمد ہوتی ہے دنیا میں جس کو ہلا کے رکھ دیا جس نے اور جس کے آنے سے انسان پہ پریشانیوں کے بادل چھٹ گئے جن کے آنے سے انسان کی مسیبتیں دور ہو گئیں جن کو دیکھنے سے انسان دائمان عبادت میں مصروف رہتا ہے وہ کچھ ایسی حسنیوں کی آمد ہے جناب سیدہ شریکت الحسین بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی آمد بنا بے روایت اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہے تین شعبان کو امام حسین علیہ السلام سید الشہدہ کی آمد ہے چار شعبان کو حضرت باب الحوائج اب الفضل العباس علمدار علیہ السلام کی آمد ہے بنا بے روایت یہاں پہ ایران اراک شام میں کہ پانچ شعبان کو سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی آمد ہے اور اس کے بعد سات شعبان کا تعلق حضرت قاسم علیہ السلام سے ہے اور آگے بڑھتے چلے جائیں اور بہاروں کی بہاریں ہیں اس مہینے میں رحمتوں کی رحمتیں ہیں نیمہ شعبان حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجوہ شریف کی آمد سے منسلک ہے تو ماہ شعبان رحمتوں کا مہینہ برکتوں کا مہینہ انعیتوں کا مہینہ کرامتوں کا مہینہ شرافتوں کا مہینہ ہے ماہ شعبان رسول کے گھرانے کی خوشیوں کا مہینہ ہے ماہ شعبان رسول کے گھر میں ایک کے بعد ایک کی آمد کا مہینہ ہے ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں نازل ہوئیں برکتیں نازل ہوئیں تو عزیدان محترم ایک روایت کے بقول بی بی شریکت الحسین کی آمد جو ہے وہ پانچ جماعت الاول ہے پانچ اور اس کے بعد یہ ہجرت کا پانچوہ سال یا چھٹا سال دو روایتیں ہیں اور ایک روایت کے مطابق اول ماہ شعبان سیدہ شریکت الحسین ام المصائب محرومت المسرد بی بی کی آمد کا دن ہے جب پوچھا گیا یہ بتائیے آل محمد کے گھر میں سب سے بڑی خوشی کا دن کون سا تھا اور سب سے بڑی غمی کا دن کون سا تھا تو فرمایا گیا بی بی فضا صلی اللہ علیہ سے پوچھا گیا اور آپ نے یہ جملہ کہا سب سے زیادہ خوشی تب تھی کہ جب حضرت علی اسغر علیہ السلام کی آمد ہوئی اور سب سے زیادہ غمی کا دن وہ تھا جس دن شریکت الحسین بی بی کی آمد ہوئی یہ کائنات میں عجیب گھرانہ ہے آل محمد کا امیر المومنین کا ایسے باپ ہے کائنات میں امیر المومنین کہ ہر بچے کی آمد پہ مولا اونچی آواز میں روئے امام حسن آئے تو پتا چلا زہر سے شہید کیا جائے گا مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے امام حسین آئے تو پتا چلا جبرائیل نے آکے بشارت دی اور بتایا کہ ان کو شہید کیا جائے گا اور زبہ شہادہ کا جب پتا چلا امیر المومنین نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا جب پہلی دو بھائیوں کے بعد سب سے بڑی بیٹی جب آئی جناب شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہہ میری جانے قربان ہو جائے تو ملتا ہے کہ امیر المومنین اونچی آواز پہ روئے اور اونچی اونچی آواز میں آپ نے رونا شروع کر دیا ازان محترم کیا صورتحال ہے ملتا ہے چار سال کے ہیں امام حسین علیہ السلام آپ نے آکے رسول خدا کو بتایا یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں بہن عطا کی ہے اللہ نے مجھے بہن دی ہے بس یہ جملہ کہنا تھا سرکار رسالت مہاب نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نانا میں نے تو آپ کو بتایا ہے اللہ نے مجھے بہن دی ہے اور آپ ایسے کیوں روتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ اس پہ اتنے مسائب آئیں گے کہ اس کی کمر خمیدہ ہو جائے گی اور اس کے بال سفید ہو جائیں گے اور یہ ام المصائب کے نام سے ملکب کر دی جائے گی اور آپ فرماتے ہیں میں اس لیے حسین تمہیں بعد میں پتا چلے گا اس پہ کیا کیا مسئبتیں آئیں جناب زینب صلی اللہ علیہہ بی بی کی آمد ہے خوشی کا دن ہے لیکن آل محمد کے گھر میں غم ہے امام حسین علگ رو رہے ہیں سید شہدہ علگ رو رہے ہیں حسن مشتبہ علگ رو رہے ہیں اور جناب سیدہ علگ رو رہی ہے اور اس کے علاوہ امیر المومنین کے چہرے پہ گریہ اوزاری کے آثار موجود ہیں رسول اکرم علگ گریہ کر رہے ہیں آمد بیٹی کی ہے رحمتوں کی آمد ہے بلکہ میں یوں کہوں جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے اس رحمت کے گھر میں رحمت کی آمد ہے جناب زینب صلی اللہ علیہہ کی آمد کا دن لیکن گریہ اوزاری ہو رہا ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہماری جانے قربان ہو جائیں ہر باپ خوش ہوتا ہے جب آپ کو آکے بتایا امام حسین نے کہ اللہ نے ہمیں بہن عطا کی ہے روایت کے فکریں ہیں کہ امیر المومنین نے زارو قطار رونا شروع کر دیا امام حسین فرماتے ہیں بابا کیا آپ کو بیٹی اچھی نہیں لگتی تو مولا نے کہا یہ تو میری زینت ہے اور مولا نے ایک جملہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ جو اس میں مصیبتیں آنی ہیں میں وہ یاد کر کے رو رہا ہوں پیغمبر مسجد میں ہیں سلمان نے آکے بشارت دی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو آپ کی بیٹی کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے تو ملتا ہے کہ پیغمبر نے پھر اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور آپ نے ایک جملہ کہا کہ اے سلمان مجھے جبرائیل نے آکے بتایا ہے کہ اس پہ کیا کیا مصیبتیں آئیں گی یہ حسین کی ہمسفر ہوگی اور کس طرح سے اس پہ ظلموں کے طوفان اس پہ آئیں گے اور کس طریقے سے یہ صبر اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جائے گی ازدار محترم آمد آمد شریکت الحسین ہے وہ بھی بھی کہ جس کی آمد نے آل محمد کی قربانیوں کو چار چاند لگائے جس کی آمد نے آل محمد کے گھر میں ایک خوشی اور مسررت کا سما پیدا کیا حضرت بحلول کے لیے میں پڑھ رہا تھا کہ لکھا ہے کہ حضرت بحلول رسول اکرم کے پاس گئے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں آپ نے اسلام پہنچایا آپ نے دین پہنچایا آپ نے شریعت کو پہنچایا آپ نے اسلام کو پہنچایا لیکن یا رسول اللہ اگر علی کی جنگیں نہ ہوتی علی کی تلوار نہ ہوتی تو یہ اسلام کو تو یہ ظالموں نے مٹا دیا تھا یا رسول اللہ شکر گزار ہیں علی ابن عبی طالب کے ہم سب شکر گزار ہیں یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی ابن عبی طالب کے آپ کے برادر کے تو یا رسول اللہ میں علی ابن عبی طالب کا شکریہ ادا کرتا ہوں امیر المومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کہہ کہ آپ امیر المومنین کے دروازے پہ گئے اور نجف پہنچ کے کہا یا علی ابن عبی طالب آپ کا کیا کہنے آپ نے دین کو چار چاند لگائے آپ نے جنگیں لڑکے خیبر فتح کر کے خندق فتح کر کے اور بدر کے میدانوں کو فتح کر کے آپ نے دین کو اسلام کو چار چاند لگائے لیکن یا علی اگر حسین نہ ہوتے تو یہ دین تو مٹ چکا ہوتا حسین نے دین کو بچایا حسین نے اس اسلام کو بچایا یا علی آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے امام نے بیٹے امام حسین کا پھر یہ کربلا میں آئے امام حسین کو سلام کر کے کہتے ہیں اے حسین ہماری جانے آپ پہ قربان آپ نے اسلام کو چار چاند لگا دیئے دین کو چار چاند لگا دیئے آپ کی قربانی نے اسلام کو بقا عطا کی اسلام کی رگوں میں خون آپ کا خون اسلام کی رگوں میں موجود ہے آپ نے اسلام کو جب ایک آواز بلند ہوئی تھی شام سے کہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن آیا تو اے حسین اسلام کو جب خون کی ضرورت پڑی تو آپ نے اپنا خون دے کے اسلام کو بی ما کر دیا اے حسین آپ کی وجہ سے اسلام باقی ہے قرآن کی تلاوتیں آپ کی وجہ سے آزان مسجدوں میں آپ کی وجہ سے نیزے پہ آپ نے تلاوت کی گھروں میں تلاوت آج ہو رہی ہے آپ کے اکبر نے آزان دی مسجدوں میں آزانیں اب ہو رہی ہیں آپ نے سجدے میں سر کٹایا اے حسین آپ کی وجہ سے توحید کا سجدہ باقی ہے اللہ کا سجدہ باقی ہے یہ جملے کہے اور پھر یہاں پہ آ کے بعد ختم ہو جاتی ہے میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے بزرگوار بھی یہ فرماتے والے دو بزرگوار کہ اے بحلول اب آپ کو یہاں سے امام حسین کو بھی یہ جملہ کہنا چاہیئے تھا اے امام حسین آپ کی قربانی نے اسلام کو چار چاند لگائے لیکن اگر آپ کی بہن زینب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتی آپ کی بہن شریکت الحسین نہ ہوتی تو اے امام حسین آپ کی قربانیاں کربلا میں رہ جاتی آگے نہ جاتی آپ کی بہن نے آپ کی بہن نے ہر جگہ جا کے بتایا آپ کی بہن نے قربانیاں دے کے بتایا آپ کی بہن نے اپنی ہر موقع پہ تازیانے کھا کے آپ کی بہن نے بے پلان اوٹوں پہ نمازیں پڑھ کے آپ کی بہن نے بتایا کہ اسلام کیا ہے حسین کون ہے حسین کی بقا اسلام کی بقا دیم کی بقا کا نام آپ کی بہن شریکت الحسین ہے اے ایمان حسین آپ کو اپنی بہن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کو اپنی بہن کا مشکور ہونا چاہیے تو وہ شریکت الحسین بی بی جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو محرومت المسرد کہا جاتا ہے جن کو عم المصائب کہا جاتا ہے جن کو زینب کبرہ کہا جاتا ہے جن کو صدیقہ سغرہ کہا جاتا ہے جن کو عقیلہ بنی حاشم کہا جاتا ہے جن کو عقیلت الطالبین کہا جاتا ہے جن کو معسقہ کہا جاتا ہے عارفہ لقب ہے عالمہ غیر معلمہ لقب ہے عابدہ لقب ہے عابدہ آلِ علی لقب ہے فاضلہ اس بی بی کا لقب ہے کاملہ اس بی بی کا لقب ہے اور زینبِ کبرا اس بی بی کو کہا جاتا ہے محدثہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے متحجدہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے زکیہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے تاہرہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ وہ القابات ہیں محرومت المسرد اس بی بی کا لقب ام المسائل اس بی بی کا لقب القابات کا ایک دریہ ہے جو بی بی کو بیان کرتا ہے کہ بی بی کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کس عظمت کی مالک ہے اور کس بزرگی کی مالکہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ ہماری جانے قربان ہو جائیں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے پندلہ رجب میں بھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بی بی کا نام ہے زینب نام ہے یہ نام رکھا کیسے گیا ہم جناب سیدہ کے پاس امیر المومنین نے آکے کہا کہ بی بی اس کا نام کیا رکھا ہے اس بیٹی کا تو آپ نے کہا کہ یا علی میں آپ پہ تقدم نہیں کر سکتی تو امیر المومنین رسول اکرم کے پاس جناب سیدہ کے ساتھ آئے اور آکے کہا کہ یا رسول اللہ اس بیٹی کا نام رکھے کہا آپ نے نام نہیں رکھا کہا ہم آپ پہ تقدم نہیں کر سکتے فوراں جبرائیل نازل ہوئے پیغمبر فرماتے ہیں میں اللہ پہ تقدم نہیں کر سکتا اللہ اس بیٹی کا نام رکھے گا فورا جبرائیل نازل ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے میں نے اس کا نام زین اب رکھا ہے یعنی باپ کی زینت جو کائنات کی زینت ہے امیر المومنین کے لیے ارشاد ہے زیانو مجال سکم بے ذکر علی ابن عبی طالب لئنہ ذکروہو ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ اپنی مجلسوں کو علی ابن عبی طالب کے ذکر سے زینت دو اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے پیغمبر فرماتے ہیں میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے عبادتوں کی زینت علی مسجدوں کی زینت علی منبر کی زینت علی محافل کی زینت علی کائنات میں ہر شہ کی زینت کا نام علی ہے لیکن وہ جو کائنات کا فاتح علی ہے وہ شام کو فتح نہ کر سکے شام کو فتح کس نے کیا ان کی بیٹی نے جو اپنے باپ کی زینت بن کے آئی اور ایسے خطبے دیئے جناب شریکت الحسین بی بی نے شام میں کہ وہ آج تک سونیر حروف سے لکھنے کے قابل ہیں کہ کس طریقے سے جو تلوار سے فتح نہ ہوا وہ جناب زینب صلی اللہ علیہ نے کس طرح خطبوں سے فتح کر کے بتایا کہ تلوار سے جنگ کرنا اور بات ہے اور الفاظ سے جنگ کرنا اور بات ہے اسی لیے آشکل کہا جاتا ہے کہ الفاظ سے جنگ اور انسان جو گفتگو کے ذریعے مسائل کو حل کر سکتا ہے وہ عام طریقے سے حل نہیں ہوتے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے گفتگو کے ذریعے ایسا کلام کیا کہ ظالم کی ساری دلیلیں منحدم ہو گئیں اور جناب زینب صلی اللہ علیہ فاتح بن کے وہاں سے آئیں آج بھی شام میں جو بی بی کا علاقہ ہے وہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے کیا حرم ہے بی بی کا بڑی کوشش کی ظالموں نے پوری دنیا کے جو متعصب اور ناصبی اکٹھے ہوئے کہ شام کے حرم کو گرا دیا جائے لیکن یہ پھونکوں سے چراغ بجانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اور اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا نور آج میں وجود ہے اور انشاءاللہ ہمارا باروہ آنے والا ہے حالات اسی طرف جا رہے ہیں منتقم آل محمد آنے والے ہیں آج دنیا پریشان ہے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے بے شک ہونے والا ہے امام آنے والے ہیں دنیا کی گردشیں حالات کی گردشیں افلاق کی گردشیں یہ سب بتا رہی ہے کہ باروہ آنے والا ہے اور میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا امام کی آمد کے لیے ہمیں انتظار اپنے لیے نہیں ہے ہمیں انتظار ہے کہ انتقام آل محمد پہ جو ظلم ہوئے اور ہر مظلوم کا انتقام لینے والا ہمارا باروہ ہے بیمار مر رہے ہیں مسیحہ تیرے بغیر ڈوبا ہے ان دنوں بگڑا ہے کائنات کا نقشہ تیرے بغیر اے اباب زمانہ ہم اکیلے آپ کے منتظر نہیں ہم اکیلے کون ہوتے ہیں انتظار کرنے والے کون کون آپ کا منتظر ہے بیتاب اس سبب سے دلے بے قرار ہے بیتاب اس سبب سے دلے بے قرار ہے وہ آئیں گے ضرور مجھے اعتبار ہے ہم ہی نہیں زمین پہ کچھ تیرے منتظر عیسیٰ کو بھی فلک پہ تیرا انتظار ہے ہم اکیلے منتظر نہیں ہیں عیسیٰ بھی منتظر ہیں امام زمانہ ہماری جانے آپ کے قربار ہو جائیں تو یقین جانے زمانہ اسی طرف جا رہا ہے امام زمانہ کے ظہور کی طرف جا رہا ہے تیاری کریں اپنے عمال سے اپنے کردار سے اپنے عمل سے اور اپنی عبادتوں سے اور جو حقوق لیے ہوئے ہیں ان کو ادا کر کے اپنے کو صحیح معنی میں مسلح کا کہ منتظر ثابت کریں کہ ہم باروے کے منتظر ہیں امام آنے والے ہیں اور ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں امام زمانہ کے انسار و آوان میں شمار فرمائے امام آئیں گے اور ضرور آئیں گے باقی یہ نظام دوسرا ہے کہ نہیں ہے جب ہے تو کوئی وجہ بکا ہے کہ نہیں ہے یہ چاند یہ سورج ہے زیا پاتے کہاں سے زوبار کوئی نور خدا ہے کہ نہیں ہے نرجس کا کمر چھپکے لٹاتا ہے تجلی بے مثل یہ انداز عطا ہے کہ نہیں ہے اور حاضر ہے مگر دیکھنے سے لوگ ہے کاسر مولا میرا اجاز نمہ ہے کہ نہیں ہے اور نکلا ہوں لیے کشتی اطرت کا سہارا ڈرتا نہیں تو فانے بلا ہے کہ نہیں ہے اور غائب پہ عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل غائب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں ہے امام آنے والے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ امام کا آنا یہ جو حالات بدلتے جا رہے ہیں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ایسی وبائیں آئیں گی ایسی بلائیں نازل ہوں گی ہمارے باروے کے آنے سے پہلے اور انشاء اللہ تعالیٰ میں بہت جلدی یہ حالات حاضرہ اور امام کے ظہور کے حوالے سے انشاء اللہ ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ اللہ فرماتے ہیں ایسے حالات پیش ہوں گے کہ لوگ ان بلاؤں سے بچنے کے لیے ان وباؤں سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پہ اللہ اکبر کی آوازیں بلند کریں گے آپ دیکھ لیں کتنی جگہوں سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو یاد رکھیں دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے آج دنیا نے اعلان کر دیا ہے ہمارے بس میں نہیں ہے ہم اس کا انٹی وائرس جو ہے وہ انتیار نہیں کر سکتے یہ وائرس جو ہے اس کے لیے ہم کوئی دبی دوا تیار کرنے میں ہمیں وقت لگے گا وہ تیار کرنے میں وقت لگے گا لیکن اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ توصل کرو ان کے دروازے پہ آل محمد کی برکت سے کائنات میں روزی تقسیم ہوتی ہے ان کے وجود سے زمین کو قرار ہے ان کے وجود کی برکت سے تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں اور یا منسمہ دوا و ذکرہ شفا کہ بتانے والی یہ ہستیاں ہیں آمد شریکت الحسین ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے بی بی کی آمد ہے میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب زینب کا نام جب وہاں سے آیا کہ اس بی بی کا نام جو ہے وہ زینب صلی اللہ علیہ کے نام سے ملکب کرنا ہے اس بی بی کو کی باپ کی زینت ہے میں یہ جملہ کہوں گا پنجتن پاک کے ناموں میں دیکھیں تو سرکار کے نام میں نکتہ نہیں امیر البومنین علی کے نام میں نکتہ نہیں جناب سیدہ کے نام میں ایک نکتہ ابی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے نام میں ایک نکتہ امام حسن کے نام میں ایک نکتہ امام حسین کے نام میں تین نکتے موجود ہیں تین اور دو پانچ نکتے پنجتن کے نام میں اور اکیلی اس بی بی کے نام میں زے کا ایک نکتہ یہ کے دو نکتے نون کا ایک نکتہ اور بے کا ایک نکتہ اکیلی بی بی کے نام میں پانچ نکتے ہیں اور یہ اس عمر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو پنجتن کی محافظہ ہو اس کو شریکت الحسین کہتے ہیں جو پنجتن کی بقا کی زمانت رکھتی ہو اس کو یہ شریکت الحسین کہتے ہیں جو پنجتن کی محنتوں کو تمام دنیا میں پہنچائے اس کو شریکت الحسین کہتے ہیں زے نسبت جناب زہرا صلی اللہ علیہ کی طرف ہے اور یہ نسبت عمیر المومن علی کی طرف ہے اور نون نسبت جو ہے یہ نبی کریم کی طرف ہے اور اس کے بعد جو بے ہے یہ نسبت جو ہے یہ بلکہ نون نسبت حسنین کی طرف ہے بے نسبت نبی کی طرف ہے تو یہ پنیتن کا اکاس بن کے یہ بی بی میدان میں گئی ہے کبھی اپنی ماں کی جلک دکھا رہی ہے کبھی شام میں پہنچی تو خطبوں سے بابا کی جلک دکھا رہی ہے اور خطبہ جب بولتی ہے تو اپنے لانا کی جلک دکھا رہی ہے یہ وہ بی بی ہماری جانے قربان ہو جائے میں آج کی آمد کا امام زمانہ کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں آپ سب مومنین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں عیدی عطا کرے ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل ہو ہمارے باروے کے ظہور میں تعجیل ہو کون شریکت الحسین بی بی کہ جس کی آمد سے کائنات کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں جو مسائب میں رہ کے مسائب سے نکالتی ہے جو پریشانیوں میں رہ کے پریشانیوں سے نکالتی ہے کہ کیا آل محمد کا گھرانہ ہے کہ اپنے بچے کٹوا دیئے اسلام کی خاطر دین کی خاطر لیکن دوسروں کے بچوں کو شفاہ ملتی دیتے ہیں دوسروں کے بچوں کو کرامتیں دیتے ہیں خود زندان میں رہے لیکن قیدیوں کو آزاد کراتے ہیں خود رزق بند کر دیا گیا اور گھر اسباب جلا دیئے گئے لیکن کسی کو گھر دے رہے ہیں کسی کو مال دے رہے ہیں کسی کو اسباب دے رہے ہیں یہ ان کے دروازے سے ملتا ہے اور یاد رکھیں جس سے مانگنا ہو جس امام سے مانگنا ہو اگر اس بی بی کا واسطہ دیا جائے تو وہ بندہ نا امید نہیں ہوتا ہم پہ پریشانیہ کیوں آتی ہیں فرمان ہے یہ عام چیز نہیں ہے جو پریشانیہ تم پہ آتی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہے اللہ کسی کو پریشان نہیں کرتا اللہ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا چونکہ ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں ایسے گناہ انجام دیتے ہیں فرمان ہے جب لوگ نیا گناہ کرنا شروع کریں گے اللہ ان کو نئی بلا میں مبتلا کر دے گا اللہ ان کو نئی وبا میں مبتلا کر دے گا تو یہ بیمانیوں پہ بیمانیاں آ رہی ہیں تو یہ کس وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم اس کو بھول چکے ہیں جو ارحم الراحمین ہے جو خیر الغافرین ہے جو قاضی ہوائج المومنین ہے جو مغیس السالحین ہے جو ارحم الراحمین ہے جو جابر العظم الكثیر ہے جو راحم الشیخ القبیر ہے جو رازق و طفل صغیر ہے جو مغنی الباعث الفقیر المستجیر ہے جو حنان ہے جو بنان ہے جو دیان ہے جو مستعان ہے جو جلیل ہے جو جمیل ہے جو کفیل ہے جو وکیل ہے جو نبیل ہے جو عظیم ہے ہم اللہ کو بھول چکے ہیں اور اللہ کو بھولنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ والوں کو ہم نے بھولا دیا ہے کہ جن کے اللہ جو ہے جن کے بارے میں آئے تطہیر بیج رہا ہے ان کے ذکر سے ہم غافل ہیں تو عظیم محترم اللہ ان کے ذریعے ہماری حاجات کو پورا کرتا ہے اس بی بی کی آمد ہے میں امیر البومنیم کی خدمت میں جناب شریکت الحسین کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں میں پنجتن پاک کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں حسنین کریمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں محافظہ امامت امامت کی حفاظت کرنے والی اس بی بی کی امام سجاد کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں امام زمانہ کی خدمت میں چودہ معصومین کو بلکہ بہتر شہدہ اے کربلا کو تمام نبیوں کو ولیوں کو وسیعوں کو تمام مومنین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں خوشہ وحال اور ظاہر ہے جب کسی کے ہاں ولادت ہوتی ہے آمد ہوتی ہے جب کوئی اللہ خوشی دیتا ہے تو وہ عیدی تقسیم کرتا ہے آج آئیں ہم عیدی مانتے ہیں عیدی کیا مانتے ہیں کہ ہمارے بارویک امام کے ظہور میں تاجیل ہو اور امام کیامت کا زمانہ قریب آئے اور ہم امام کے چہرے کی زیارت کر سکیں میری جانے قربان ہو جائیں زینب شعار حق کو صداقت کا نام ہے زینب شعار حق کو کون بھی بھی ہماری جانے قربان ہو جائیں اصلابی صاحب فرماتے ہیں زینب شعار حق کو صداقت کا نام ہے زینب وقار کل رسالت کا نام ہے زینب حصار عظم امامت کا نام ہے زینب بہارِ باغِ شجاعت کا نام ہے زینب متع اِ اسمت و افت کا نام ہے زینب بساتِ دین و شریعت کا نام ہے کون بی بی拝 زینب بیانِ وحدتِ یزدہ کا نام ہے زینب زبانِ وسعتِ قرآن کا نام ہے کون بی بی زینب جہانِ سطوتِ ایمہ کا نام ہے زینب نشانِ عظمتِ نصمہ کا نام ہے زینب رسولِ حق کی بشارت کا نام ہے قرآن کی زباں میں تہارت کا نام ہے قرآن کی زباں میں تہارت کا نام ہے زینبِ نام معرفتِ ذلجلال کا ان کی معرفت حاصل کرے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے زینبِ نام معرفتِ ذلجلال کا زینبِ نام ختمِ رسول کے کمال کا زینبِ نام شاہِ نجف کے جلال کا زینبِ نام بنتِ نبی کے خسال کا زینب ہے منزلت میں حسین و حسن کا نام زینب کے نام سے ہی تو ہے پنجتن کا نام زینب ہے منزلت میں حسین و حسن کا نام زینب کے نام ہی سے تو ہے پنجتن کا نام زینب خدا کی آیتِ عزمہ کا نام ہے سبحان اللہ زینب خدا کی آیتِ عزمہ کا نام ہے نورِ دوچشمِ سیدِ پتحہ کا نام ہے زینب جہامِ اسمتِ کبرا کا نام ہے زینب جنابِ ثانیِ زہرہ کا نام ہے ہماری جانے قربان ہو جائیں اس بی بی کی عظمت میں کون بی بی جس کی آمد ہے ہم نے یہ دی لینی ہے زینب خدا کی آیتِ عزمہ کا نام ہے نورِ دوچشمِ سیدِ بطحہ کا نام ہے زینب جہاں میں عصمتِ کبرا کا نام ہے زینب جنابِ ثانیِ زہرہ کا نام ہے آلہ علی کی ذات ہے بیٹی عظیم ہے مثلِ بطول روحِ علف لام میم ہے کون زینب زینب کی مدھا مدھوسنائے بطول ہے زینب کی جو رضا ہے رضاِ بطول ہے زینب کے رخ پہ اکسِ زیاءِ بطول ہے زینب کی پردہ دار رضاِ بطول ہے اوساف میں صفات میں تینت میں فاطمہ صورت میں ہے خدیجہ تو سیرت میں فاطمہ ہماری جانے قربان ہو جائیں بی بی کی عظمت پہ جنابِ زینب سلام علیہ علیہ کی عظمت پہ زینب کے جدے پاک ہے عمرانِ باسفہ کون بی بی زینب کے جدے پاک ہے عمرانِ باسفہ زینب کے نانا جان ہے محبوب کبریہ بابا علی ولی ہے شہنشاہ عوصیہ زینب کی ماں ہے فاطمہ دل بند مصطفیہ زینب نسل پاک خلیل و زبیح سے زینب کے دونوں بھائی ہیں افضل مسیح سے زینب کے اہل خانہ پہ قدرت کو ناز ہے کون بی بی؟ زینب کے اہل خانہ پہ قدرت کو ناز ہے زینب کے خانوادے پہ عصمت کو ناز ہے زینب کے اہل خانہ پہ قدرت کو ناز ہے زینب کے خان وعدے پہ عصمت کو ناز ہے زینب کے گھر پہ دین و شریعت کو ناز ہے زینب کے گھر پہ دین و شریعت کو ناز ہے زینب کے خاندار پہ تہارت کو ناز ہے سب فرد بڑ گزیدہ ہیں زی احترام ہیں حیدر سے تابا مہدی دین سب امام ہیں ہماری جانے قربان ہو جائے کون بی بی کہ جن کو امام حسین یہ فرماتے ہیں اے میری بہن مجھے نماز تحجد میں نہ بھولنا ہاتھ بندے ہیں نماز تحجد ادا ہو رہی ہے کون ایسے ہیں میں خدا شاہد ہے میں نے بڑے عبادت گزار دیکھے لیکن ایسی عبادتیں نہیں دیکھی کہ اونٹ بے پلان اونٹوں پہ تازیانے پڑتے ہوئے ہمیں ذرا سی مسئبت آ جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے دیا نہیں اللہ سنتا نہیں ہے پریشانی خوف کے ویسے آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے چل رہے ہیں ہر بندہ خوف میں مبتلا ہے پریشان ہے تو ذرا سی پریشانی ہو جائے تو انسان کو کفریہ جملے بولنا شروع کر دیتا ہے لیکن یاد رکھیں شہادتیں دیکھ کے بھائی کا لاشہ دیکھ کے بیٹوں کے لاشے دیکھ کے بطیجوں کے لاشے دیکھ کے بھانجوں کے لاشے دیکھ کے سب دیکھ کے پھر سجدہ خالق میں سر جھکا دینا یہ علی کی بیٹی کا کام ہے جس کو امیر رموہ جس کو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عابد حسین زاہد حسین شہن شاہ حسین عبادت گزار حسین فرماتے ہیں اے بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا کیسی عبادت گزار بی بی ہے ہماری جانے قربان ہو جائے کون بی بی ذریعت خلیل میں زینب کا نام ہے کیا بات ہے ہماری جانے قربان ہو جائے اپنی دعاوں کو ذہن میں رکھیں یاد رکھیں دعائیں رد نہیں ہوتی یہ بالے محمد کا ذکر متصل ہے مشہد مقدس سے امام کی بارگاہ سے امام کی بارگاہ سے متصل ہے دعائیں رد نہیں ہوتی مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے پکاننے کا صلیقہ آنا چاہیے کون بی بی ذریعت خلیل میں زینب کا نام ہے اولاد اسماعیل میں زینب کا نام ہے ذریعت خلیل میں زینب کا نام ہے اولاد اسماعیل میں زینب کا نام ہے میری جانے قربان ہو جائے تقدیس میکائیل میں زینب کا نام ہے تسبیح جبرائیل میں زینب کا نام ہے کون بی بی ہماری جانے قربان ہو جائے بی بی آپ کی عظمت پہ ہماری جانے قربان ہو جائے کہ جن کو پہلا کھانا جنہوں نے رسول اکرم کی زبان سے اور لعاب دہن سے رسول اکرم کے پہلا کھانا ملا ہے اس بی بی کو اور فرمایا کہ بیٹی ابھی کھانا نہیں دینا میں نے سراب کر دیا ہے تو جو وہاں سے پرورش پاتی ہے اسی کو تو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے کہ میری جانے قربان ہو جائیں کون بی بی کون بی بی جراب زینب ذریت خلیل میں زینب کا نام ہے اولاد اسماعیل میں زینب کا نام ہے تقدیس میکائیل میں زینب کا نام ہے تسبیح جبرائیل میں زینب کا نام ہے رہتا ہے غل جنام درود و سلام کا ہورے تو ورد کرتی ہے زینب کے نام کا ہماری جانے قربان ہو جائیں ہورے تو ورد کرتی ہیں زینب کے نام کا زینب کے آستان پہ رہے باغِ جناک و ناز کس کس کو ناز ہے زینب کے آستان پہ ہے باغِ جناک و ناز زینب کے آستان پہ ہے ہفت آسماء کو ناز زینب کے آستان پہ ہے کونوں مکا کو ناز زینب کے آستان پہ ہے دونوں جہاں کو ناز زینب کا آستان ہے رسالت کا آستان زینب کا آستان ہے امامت کا آستان زینب ہوئی جو خانہ زہرہ میں جلوہ گر زینب ہوئی جو خانہ زہرہ میں جلوہ گر روشن زیائے رخ سے ہوئے گھر کے بام و در اسمت سرائے پھرتی تھی ہورے بکر و فر جبریل نے رسول کو مسجد میں دی خبر مجدا ملا جو رحمت حق نزول کا فرت خوشی سے کھل گیا چہرہ رسول کا اللہ رشان عظمت و مخدومہ زمن گھیرے ہوئے ہیں جلوہ انوار پنجتن کیا بات ہے اللہ رشان عظمت مخدومہ زمن گھیرے ہوئے ہیں جلوہ انوار پنجتن زہرہ خود رسول ہے حیدر ہے سفشکن دائے طرف حسین ہے باہی طرف حسن زینب کے گرد خاصہ قیوم پانچ ہے زینب کے گرد خاصہ قیوم پانچ ہے اس گھر میں آئی جسمے کے معصوم پانچ ہے کیا بات ہے اللہ رشان عظمت و مخدومہ زمن گھیرے ہوئے ہیں جلوہ انوار پنجتن زہرہ خود رسول ہے حیدر ہے سفشکن زہرہِ خود رسول ہے حیدر ہے زفشکن دائے طرف حسین ہے بائے طرف حسن زینب کے گرد خاصہِ قیوم پانچ ہے اس گھر میں آئی جس میں کے معصوم پانچ ہیں گھر کیا ہے فرشِ خاک پہ جنت نشان ہے گھر کیا ہے فرشِ خاک پہ جنت نشان ہے سجدہ گوھر ملائکہ و انسو جان ہے کعبہ سلام کرتا ہے کیا والا شان ہے جبریل صاف فرشتہ جہاں پاس بان ہے قرآن کا نزول یہاں صبح و شام ہے زینب کی تربیت کا یہ سب احتمام ہے یہ گھر وہ ہے جس پہ شرافت کو ناز ہے یہ گھر وہ ہے جس پہ نجابت کو ناز ہے کونسا گھر یہ گھر وہ ہے جس پہ شرافت کو ناز ہے سیدہ کی آمد بی بی کی آمد امیر المومنین کی بڑی بیٹی کی آمد زینتِ پدر کی آمد نورِ پنجتن کی آمد جنابِ زینب کی آمد کون بی بی یہ گھر وہ ہے جس پہ شرافت کو ناز ہے یہ گھر وہ ہے جس پہ نجاب کس گھر میں آئی ہے بی بی یہ گھر وہ ہے جس پہ شرافت کو ناز ہے یہ گھر وہ ہے جس پہ نجابت کو ناز ہے یہ گھر وہ ہے جس پہ عبادت کو ناز ہے یہ گھر وہ ہے جس پہ سقاوت کو ناز ہے میں قربان ہو جاؤ آلے محمد کے گھر آنے پہ یہ گھر وہ ہے جس پہ شرافت کو ناز ہے ہے کہ جس پہ نجابت کو ناز ہے یہ گھر وہ ہے کہ جس پہ عبادت کو ناز ہے یہ گھر وہ ہے جس پہ سخاوت کو ناز ہے یہ گھر وہ ہے جس پہ سخاوت کو ناز ہے زینب کا سارا گھر ہی امام الکلام ہے زینب کے خانوادے پہ حق کا سلام ہے کون بی بی زینب مزاج فہم ہو عرفان کے لیے زینب مزاج فہم ہے عرفان کے لیے زینب کتاب درس ہے ایقان کے لیے زینب حیات تازہ ہے ایمان کے لیے زینب شعور درد ہے انسان کے لیے زینب کے جس کے غم کی کہانی طویل ہے دین خدا کے صدق کی بین دلیل ہے کون بی بی عمب المصحب کہا جاتا ہے جب یہ بی بی آئی ہے امیر المومنین روئے امام حسن روئے امام حسین روئے سیدہ روئے رسول روئے جبریل نے آکے بتایا جبریل روئے سلمان نے سنا سلمان روئے ہر طرف سے رونے کی آواز تھی جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے کہ عام بی بی کی آمد نہیں ہے ام المصحب بی بی کی آمد ہے گریہ کا سما تھا تو اس کے آگے دو بند اور ہے دو تین بند اور ہے کہ جو اس کو تکمیل کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بی بی گئی پہلے تو دل کا داغ نبی رہلتِ نبی کچھ دن کے بعد فاطمہ دنیا سے چل بسی اس بی بی کے لیے کیا کیا مسئبت ہے اس بی بی نے دیکھی جہاں رحمتوں کی بارش انعیات کی بارش اور جہاں خوشی کا موقع لیکن وہاں بی بی صدمے سہتی چلی جا رہی ہے صدمے یہ بھول کچھ دن کے بعد فاطمہ دنیا سے چل بسی کچھ دن کے بعد ماں بھی دنیا سے چل بسی صدمے یہ بھول لیں بھی نہ پائی تھی دل جلی بابا کے فرق پاک پہ تلوار چل گئی کس کس طرح نہ موردِ رنجو بلا ہوئی حیدر کے بعد بھائی حسن سے جدا ہوئی زینب کے نام پاک سے نامِ حسین ہے میری جانے قربان ہو جائیں جب بھی کربلا آتی ہے تو اس بی بی کا نام ساتھ ساتھ چلتا ہے شریکت الحسین امامِ حسین کی شریکہ ہیں ہر شہ میں جو غم امامِ حسین نے برداشت کی ہے اس بی بی نے برداشت کی ہے اور بلکہ کچھ موقع وہ آتا ہے کہ یہ شراکت بھائی سے بھی آگے نکل جاتی ہے کہ جو صدمے اس بی بی نے دیکھے وہ امامِ حسین نے نہیں دیکھے کوفہ و شام کے باداروں میں پھر آیا جانا یہ اس بی بی نے دیکھا یا سید ساجدین نے دیکھا زینب کے نامِ پاک سے نامِ حسین ہے زینب نقیمِ عظم و پیامِ حسین ہے زینب شریکِ کارِ امامِ حسین ہے زینب کی آہ درد دوامِ حسین ہے زاری سے بنتِ فاتحِ بدر و حنین کی زاری سے بنتِ فاتحِ بدر و حنین کی گھر گھر میں بش گئی صفِ ماتم حسین کی کون بی بی زینب کی جس کی عزیزت کو آنام کھا گئے میری بی بی کی آمد ہے زینب کے جس کی عزیزت کو آنام کھا گئے ہندہ کے دانت جس کا کلیجہ چبا گئے وہ غم دیئے کے خون کے آسو رولا گئے زینب کے دل کو درد مجسم بنا گئے زینب کے انتہائے ستم جس پہ ہو گئی جو کربلا میں آکے بھرے گھر کو رو گئی زینب کا ایک دل تھا عجب امتحان میں زینب کا ایک دل تھا عجب امتحان میں وہ غم سہے کہ آ نہیں سکتے بیان میں تاریخ کہہ رہی ہے یہ اپنی زبان میں زینب سی صابرہ نہیں گزری جہان میں آشور تھا حسین کی قربانیوں کا دن زینب کے واسطے تھا پریشانیوں کا دن اور کس طریقے سے جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے یہ کربلا کے واقعوں کو آگے تک پہنچایا زینب صفے عزائے شہیدہ نے کربلا زینب سکوت شام غریبہ نے کربلا زینب نگاہ دار اسیرہ نے کربلا زینب سکون قلب یتیمہ نے کربلا زینب محافظ جگرفکار کربلا زینب عصائے عابد بیمار کربلا اب کربلا کو بچایا اس بی بی نے شام فتح کیا اس بی بی نے کس طریقے سے فتح کرتی جا رہی ہے آنسو بہاتی جا رہی ہے اور فتح کرتی جا رہی ہے دشتے بہا سے عشق بہاتی ہوئی چلی صدمے قدم قدم پہ اٹھاتی ہوئی چلی پتھر تمام راہوں میں کھاتی ہوئی چلی بیووں سے اپنا درد چھپاتی ہوئی چلی بھائی کی موت بھول گئی آکے شام میں جانا پڑا یزید کے دربار عام میں دربار یزید میں کہ دربار میں یزید کے دور شراب تھا دربار میں یزید کے دور شراب تھا زینب برہنا سرتی عجب انخلاب تھا بالوں کا پردہ رخ پہ بجائے نکاب تھا تشتے تلا میں فرق دلے بو تراب تھا تشتے تلا میں فرق دلے بو تراب تھا عابد کبار شرم کے تاثر جھکا ہوا اہلِ حرم کا سینے میں تھا دم رکا ہوا بولا یزید شہنِ بغاوت فضول کی ٹھکرا کے راحتوں کو تواہی بد قبول کی ان قیدیوں میں کون ہے بیٹی بطول کی مجھ کو بتائے کیا ہوئی ستوت رسول کی اطرت علی کی آج علیل و حکیر ہے شبیر قتل ہو گئے کنبہ اسیر ہے جب اس منون نے یہ جملہ کہا تو اس کے بعد یہ کہنا تھا ممبر پہ یوں شکی نے کیا جس گھڑی مقال بنتِ علی کو آگیا اے مومن و جلال کیا بات ہے جلالِ اسداللہ ہی ہے بنتِ علی کو آگیا اے مومن و جلال بولی ترب کے بادلو پر دردو پر ملال سن اے غلام زادے کی اولادِ بدخسال باغی خدا کے دین سے تو زست کا نام ہے باغی خدا کے دین سے تو زشت کام ہے آلِ نبی پہ حق کا درود و سلام ہے تو کیا بات کرتا ہے اس کے بعد بی بی نے فرمایا جن کو زلیل کہتا ہے عزت محاب ہیں کیا بات ہے بی بی فرماتی ہے جن کو زلیل کہتا ہے عزت محاب ہیں بادِ رسول وارثِ امُّ کتاب ہیں مختارِ کل ہیں مالکِ روزِ حساب ہیں ہم لوگ اہلِ بیتِ رسالت محاب ہیں منشاءِ عزدی ہیں خدا کی رزا ہے ہم جکڑے ہوئے رسن میں بھی مشکل کشا ہے ہم کیا بات ہے ہماری جانے کروان ہو جائے جکڑے ہوئے ہیں لیکن زنجیلوں کے ساتھ عابدِ بیمار اور خطبے کی جلالت ہاتھ بندے ہیں لیکن خطبے کی جلالت فرماتے ہیں منشاہ ایزدی ہیں خدا کی رضا ہے ہم جکڑے ہوئے ہیں رسن میں بھی مشکل کشاہ ہے ہم اس کے بعد فرمایا دنیا میں چند روز تیرا اقتدار ہے کیا بات کرتا ہے دنیا میں چند روز تیرا اقتدار ہے متبھول تیری جیت حقیقت میں ہار ہے متبھول تیری جیت حقیقت میں ہار ہے ظالم ہے تجھ پہ لانت پروردگار ہے تو قاتل حسین غریب الدیار ہے بی بی بتا رہی ہے اس کو کہ لانت ہے ظالم ہے تجھ پہ لانت پروردگار ہے تو قاتل حسین غریب الدیار ہے گردن پہ تیری خون رسول الہ ہے تیرے لیے عذاب خدا بے پناہ ہے اور عزیب بات ہے آخری مسددس کا بندہ ارز کر کے آپ کی جو ہے آپ کے لیے دعا ہوگی آپ سب کے لیے اس جشن کے بعد اور انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے پروردگار ہے علم اس ہمارے جشن سے جو یہ سوشل میڈیا پیتن پوائنٹ سے آپ سب کے لیے ہو رہا ہے انشاءاللہ پروردگار ہے علم آپ سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اور میں سلطان سریر ارتضاء مالک تقدیر اور رضا علیہ ابن موسر رضا علیہ آلافتحیت وسنا کی بارگاہ سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سب کے لیے پروردگار علم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار علم آپ سب کو اس محلک بیماری سے محفوظ اور مسئول رکھے خطبے سے اہل شام کو حیران کر گئی حق ہے اثر کے کفر کو بے جان کر گئی بھائی کی بے گناہی کا اعلان کر گئی زینب یزیدیت کو پریشان کر گئی ہر دل میں ایک حشر بپا ہو کے رہ گیا دربار شام بزمِ ازا ہو کے رہ گیا پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وعال محمد علیہ السلام کا اس بی بی کا واسطہ جس کی آمد کا دن ہے جس کی آمد کی رات ہے اشبِ اولِ ماہِ شاوان ہے پروردگارہ جو جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مکروض ہے ان کے کرزوں کو غیب کے خزانوں سے ادا فرما جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما جو بے اولاد ہیں ان کا اولادِ نرینہ اولادِ صالح اطا فرما پروردگارہ جو بیمار ہیں علیل ہیں ہسپیٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے پروردگارہ ان سب کو اور یہ کرونا وائرس کے مریض ایران میں عراق میں شام میں پاکستان میں مارے وطن میں اور اس کے علاوہ جو یورپ کے ممالک جہاں جہاں لوگ آباد ہیں جو پریشان ہیں بیمار ہیں پروردگارہ ان سب کی جان و مال کی عزت و عبرو کی ناموز کی حفاظت فرما جب تک زندہ رہیں محبت اہلِ بیعت میں زندہ رہیں جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہلِ بیعت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے لشکر یادنا جان ساروں میں شامل فرما امام کا ظہور ہم سب کے لیے آفیت و رحمت قرار دے پروردگارہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواد نہ آجائیں اے مرنے والے حسین کی ماں سیدہ تجھ سے راضی ہے بی بی سیدہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما برحمت اکا یا ارحم الراہمین اللہم کل بلیک الہجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا بائی فی حاضر سات وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تس کے ناہو ارزا کتاو ان و تمتعو فیہا طویلا یا مدبر الامور یا بائس من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لی داود علیہ السلام سبت قلوبنا علی دینک و صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج